اسلام علیکم خواتین و حضرات شکریہ مجھے معلوم ہے کہ سب سے زیادہ میرے واپس آنے کے خوشی آپ لوگوں کو ہوتی ہے چونکہ میں جب چلی جاتی ہوں تو آپ کے پروگرام کا ایک گیٹ اپ کام پڑ جائے اور پھر اوپر سے یہ گیٹ اپ تو ہے بھی آپ کا موسٹ پاپولر تو جنیت صاحب آپ موسٹ پاپولر ہیں گیٹ اپ پاپولر رہی ہے اب آپ کی زندگی کرے یہ تو آپ آپ کو کہنا پڑ رہا ہے ورنہ مجھے پتہ آپ اپوزیشن کی طرح آپ پہ بھی میری واپسی جو ہے وہ گولہ بن کے گلی خدا کا خوف کرے میں نے تو آپ کے لیے گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعائیں مانگی ہے نہیں مجھے تم گڑ گڑا رہے تھے تو آواز سے آلکوٹ تک پہنچ رہے تھے غلط بات نہ کرو جنیت میرے لیے نہیں تم نے دعا کی اپنے پروگرام کے گیٹ اپ کے لیے دعائیں یہ میرے دانشوار دوستوں نے میرے بھائیوں نے دعائیں کی ہیں یہ کہاں مجھے پتہ ہے بلکہ کئی مرے ملنے والوں نے تو بتایا کہ گوگا جی تو میرے لیے دعائیں بھی کرتے رہے ہیں اور صدقے کی سری بھی دیتے رہے ہیں کوئی دوست بتاتا تھا کہ سری دے رہے ہیں کوئی دوست بتاتا تھا کہ سری کھا رہے ہیں بہرحال یہ مجھے پتہ ہے کہ گوگا جی نے دعائیں میرے لیے باحث کی ہیں اور انہی کی دعاؤں کی وجہ سے دیکھیں میں آج واپس آئیں آپنجی میں آپ کا بڑا فین ہوں لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں آج تک گوگے کی کسی کو دعا نہیں لگی جب بھی لگی اب موٹس ہے کے لیے لگی میں نے آپ کے لیے دعائیں کی ہیں نہیں تو آپ بھی ما شاہ اللہ فقیر آدمی ہیں بلکہ فقیر ہیں ایک دو دفعہ میں نے ناروال والی باس میں آپ کو انہ بن کے مانگتے ہوئے دیکھتے دو گئی ہے میں مشیر کیا بن گئی ہو آپ لوگوں نے چیزائی شروع کر دی ہے نہیں دیکھیں آپا میں سیریس ہوں میں نے واقعی آپ کے لیے ایک دفعہ دعا کی ہے آپ جتنے سیریس ہیں ایسے مریض کی ایک دفعہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے چلے آپ بند کریں یہ چیزا لینا اچھا چیزا ہم لے رہے ہیں آپ نے میرے اتنے بڑے بڑے دانشوروں پر سے کسی کو ملنگ بنا دیا ہے کسی کو مریض بنا دیا ہے کسی کو اندابکاری بنا دیا اور چیزا ہم لے رہے ہیں اوہ جنید صاحب میں نے بنا دیا ہے بنے بناے بیٹھے ہوئے میرا کہ آپ کو اسی مقصد کے لیے تو نہیں لیا گیا دوبارہ اس منسٹری میں نہیں جنید صاحب مجھے جس کام کے لیے لیا گیا ہے وہ تو میں نے آتے ہی شروع کر دیا ان میں سے پہلا کام تو میں نے آپ کا دیکھ لیا ہے نا آج آپ کا بیان لگا ہو ہے کہ مریم نواز راج کماری ہے جو تخت کے بغیر تڑپ رہی ہے دیکھیں جنید بھئی آپ ہمارے شہر کے دعباد ہیں آپ سے میں جھوٹ نہیں بولوں یہ میں نے جتنا بھی وقت باہر نکالا ہے نا اس میں میں ارتگل دیکھتی رہی ہوں ابھی کچھ دنوں میرے بیانات میں سے ارتگل کی خوشبو آتی رہی ہے پانچ سو چھتیس قسطیں دیکھی ہیں اور ہر قسط کو دو دفعہ دیکھیں جنید صاحب ارتگل تو میڈم نے ریوائنڈ کر کر کے دیکھا ہے ایک دن ریموٹ خراب ہو گیا تھا تو ہاتھ سے ٹی وی ریوائنڈ کر رہی ہے دنید صاحب واقعی میں نے ہر کوشش کی ہے ارتگل میں دلچسپی لینے کے ایک دفعہ میرے ٹیلیویین کی آواز خراب ہو گئی میں نے اپنے اسم الازم کدو کو کہا میں نے کہا بیک گرونڈ میوزک دیتے رہو دلچسپی ٹوٹنی نہیں چاہیے یہ فوراں شروع ہو گیا دیکھو آپ آجی ارتگل چھو مولا جاتھ مکس کرتا ہے میں نے کہا ارتگل ہے ای ترکی دا مولا جاتھے وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہے تو جنید میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اب میری واپسی ہو گئی ہے اب آپوزیشن ذرا چوکس ہو جائے حکومت کے خلاف ذرا بیان دیتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک کے بدلے میں دو سننی پڑیں گے یعنی اینٹ کا جواب پتھر سے ملے کریں پتھر آپ خاصے جواب کر کے لائیں گے میں گڑی جراخ لے نے جو میرے پیچھے ڈالا ہے نا اس میں سے میں نے سکورٹی والے اتار دی ہیں اور پورا ڈالا پتھروں سے بار لی ہے آپ آجی کوئی فروزہ پتھر ہے فروزہ تو نہیں ہے چٹ کے مرنالہ ہے مغواما نہیں آپ آجی میں روٹی کھا کے ہیں روٹی کھا دیوں نا سویڈ ڈیش دے تو عورتیں چٹ لے اچھا ہے میری بات جنیر ڈاکس صاحب کوئی موضوع پہ بھی بات کریں یہ فرمائیں کہ آپ کو کیا خاص حدف دے کے پنجاب میں یہ ذمہ داری دی گئی ہے دیکھئے جنیر صاحب جو پنجاب کے ہمارے چیف ہیں چیف منسٹر عثمان بھائی وہ جس قدر محنت کے ساتھ اور جتنے انٹرنیشنل پروجیکٹ شروع کر بیٹھے ہیں بلکہ مکمل کر رہے ہیں اس طرح کیوں کی تشہیر ہو نہیں رہی عالمی ذرائع بلاگ میں جی ہاں جی انا سین ان پہ خبر آتی ہے انا بی بی سی پہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی ترجمان ایسا نہیں ہے جو انگلیش بھی بول سکتا تو مجھے صرف اس لیے لیا گیا ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں فاطمہ جنا سے پڑی ہوئی ہوں جو باشا اللہ پاکستان کا سب سے زیادہ پریسٹیجیس اور نمبر ون ایمیرٹ والا کالیج ہے وہاں داخلہ ایسے نہیں ملتا یہ جا کے ذرا آپ پوچھے ڈاکٹروں سے کہ کس طرح وہاں پہ بچے داخل ہوتے ہیں وہ پاکستان کی جو کریم ہوتی ہے نا جی وہ وہاں پہ داخل ہوتی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جس طرح میں ریپریزنٹ کر سکتی ہوں عثمان بزدار صاحب کو ویسے کوئی بھی اور میرا خیال ہے کوئی منسٹر یا مشیر نہیں کر سکتی میرا خیال ہے فیاضل حسن شوان صاحب بھی یہ کام بڑے اچھے انداز میں کر رہے تھے دیکھیں مطالبہ تو یہی ہے نا ڈیمانڈ یہ ہے کہ دبنگ انداز میں بات کی جائے تو فیاضل حسن شوان صاحب آپ سے زیادہ دبنگ تھے جنید صاحب اس کی تو پنجابی نہیں ٹھیک اردو اور انگلیش تو آپ چھوڑی دیں جو بندہ ایک فکرہ کہتے ہوئے تین دفعہ بیچ پچاکہ مارتا ہے وہ کیسے صحیح بول سکتے وہ پاہت ایسا سیاست دانے جس کو اپنی گفتگو کا سب سے زیادہ مزہ خود ہی آ رہا ہوتا حالات کی ستم ذریعی دیکھیں کہ اسی فیاضل حسن شوان کو جب لازٹ ٹائم عوضے سے اٹھایا گیا تھا تو یہی ڈاکٹر فردوس عائشہ کافان صاحبہ تھی جو اس کی سفارش کر رہی تھی کئی لوگوں سے کہ اس کو دوبارہ رکھ لیا جائے جنیس سب میں نے اس لیے دوبارہ رکھو آیا تھا میں کہ اولی اولی مونڈا کام سیکھ جائے گا مگر آپ دیکھیں نا کہ صرف کام ہی تو نہیں نا سیکھنا لوگوں کو ڈیلیور کر کے بھی دکھانے اور جس طرح اللہ کے فضل سے آتے ہی دو دنوں میں میں نے ڈیلیور کیا ہے کارکردگی کو عثمان بزدار صاحب کی اس طرح یہ پورا سال نہیں ڈیلیور کر سکے دیکھیں نا میں نے اگر ایک بڑا ہوتا چھوڑ کے وفاق میں ایڈوائزر تھی اب وفاق چھوڑ کے اگر میں صوبے میں آئی ہوں تو اس میں کوئی رمز ہے نا کوئی ایسی ضرورت شدید تھی تو میں نے بھی قبول کیا اور انہوں نے بھی مجھے لگایا ورنہ میرے لیڈر عمران خان صاحب اور میری برث پارٹی پی ٹی آئی دونوں جانتے ہیں کہ میں وفاق کی لیڈر ہوں عمران خان صاحب کہتے تھے تم صوبے میں کام کرو نا میں انشاءاللہ تمہیں پانچے مہینہ میں واپس وفاق کی طرف اڑھوم بلوں گا اڑھوم بلوں گا کیا مطلب خوصل میں دیسی لفظ مو سے نکل گیا ہے وہ پتانگ ادھر کو جا رہی ہو تو دوسرا پتانگ والا اڑھوم بکے اس کو ہی در نہیں کینچ لے آپ فرما رہے تھے کہ آپ کو یہ ڈیوٹی کے سائن کی گئی ہے کہ بزدار صاحب کو جو انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں ان کو میڈیا میں ہائی لیٹ کیا جائے ہمیں بھی تو کوئی بتائیں انٹرنیشنل پروجیکٹ کے ہمیں تو کوئی نیشنل کیا ڈسٹرک لیبل پہ بھی ان کا پروجیکٹ نظر تھی جنیت سب انشاءاللہ انٹرنیشنل پروجیکٹس پہ ہی کام کر رہے ہیں بزدار تو بتائیں نا ہمیں بھی سب سے پہلے آپ کے میں شو میں یہ نیوز بریک کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد بزدار صاحب نیاگرا فال سے بجلی بنانی شروع کر رہی ہے نیاگرا فال سے بجلی بنانی شروع کر رہی ہے کینیڈا والی سائٹ سے یا امریکہ والی سائٹ سے جنیت سب ابھی تو بات چل رہی ہے کینیڈا والوں سے کیونکہ ہمیں ضرورت زیادہ ہے بجلی کی اور نیاگرا فال کا زیادہ حصہ کینیڈا والوں کے پاس تو اگر وہ نام آنے تو پھر امریکہ جانا پڑ جائے ڈاکس ہے بھا پاکستان میں بجلی بنائیں امریکہ کینیڈا کدھر جا رہے ہیں دیکھیں اگر لوکل کام ہی کرنے تھے تو پھر فرداؤسہ شکوان کی کیا ضرور ہے اگر آئی ہوں تو پھر بجلی بھی انٹرنیشنل ہی بننی چاہیے باز شوپروں میں بار بار کے یہاں آ جائے گی نہیں جنہا سب شاپر کیوں ہیں ایک بندہ تار لگا لیتا ہے جس طرح ہمسائیوں کی لائٹ گئی ہوتا تار لگا کے ان کو بجلی دے دیتے ہیں یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تھوڑا سر رسکی ہے سارے ملک اسی تار پر کنڈے ڈال ڈال کے بجلی چوری کرتے جائیں گے ہماری جنہا سب پنجاب پولیس کس لی ہے آپ فکر نہ کریں ہر میک میں کوئی ایکٹیو کروں گی انشاءاللہ اور دوسرے جو انٹرنیشنل پروجیکٹ شروع کرنے والے ہیں ہم اس کے متعلق بھی سن لیں وہ بھی آپ کے شو میں ہی نیوز بریک کر رہی ہیں آپ کی ذرہ نوازی ہے جنہا سب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے دریاں جو بڑے بڑے تھے وہ سارے خوشک ہو چکے ہیں یہ بیس دیئے گئے تھے ہم نے یہ سوچا کہ ان دریاں کو واپس بھرا جائے اس سلسلے میں ہماری کینیڈا سے ہی بات ہو رہی ہے چھو جی جنہا سب کینیڈا تے کول تے ڈی ڈی وڈی جی ہی لے وہ کہندنے سی ایک جی لودی ہے تے تا ڈسا رہ رہ بھی پار جائے لودی آپ نے خوب ہے جنہا سب پھر ثقافت کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے میں آپ کو پتہ ہے سیالکوٹ کی ہوں سیالکوٹ ہے جن لودی ہے ہی تے دل رازی ہندہ انڈے لنے سے بات نہیں بنتی اچھو ڈاک چاہا آپ کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ آپ عثمان بزدار صاحب کی سفارش پہ آئی ہیں نہ آپ عمران خان صاحب کی سفارش پہ آئی ہیں آپ کسی بہت بڑی پرچی پہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئی ہیں ہوئے 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 سیدھے سنی نہیں سکتے توسی کیوں نہیں سن سکتے باقی کامتر اپی ہو کر انڈے میرا مطلب ہے جنیر صاحب ایسی بات نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کو تو یہ معلوم ہے کہ کارکردگی ہی دکھانا سب سے اہم کام ہو رہے ہیں اور ما شاء اللہ کام تو سارے کاری رہے ہیں وفاق میں بھی کام ہو رہے ہیں اور پنجاب میں بھی ہو رہے ہیں مگر اس کو شو آف کرنا اس کو لوگوں تک پہچانا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں وہ کسی سمجھدار آدمی کا ہی کام ہو سکتا ہے اور آپ سے زیادہ سمجھدار کون ہو سکتا ہے دیکھئے اس فکرے پہ بریک بنتی ہے سنیاں میں لینے ایک جو ڈیسی بریک ہمارے ساتھ رہی ہے یہ امریکی تاریخ کے مہنگے ترین ایلیکشن تھا مہنگے ترین ایلیکشن تھے ایہر ہے بڑ ٹرمپ ہوں ہے ٹرمپ گھڑا تھا جب ایجان کہتے ہیں کہ جب تک کسی چیز پہ پردہ پڑا رہے تو اسی وقت تک وہ بھلی لگتی ہے جب وہ جو ہی چادر اتھاری جائے پردہ ہٹایا جائے تو وہ چیز جو ہے وہ اپنی تمام تر جو ہے وہ برائیوں کے ساتھ سامنے آ جاتی ہے جی ہمارا ایک دوست ہے آبد اس کی برات گئی ہے جب اور ادھر جا کے اس نے جب سیرہ اٹھایا ہے تو دلن کی سکی نانی نے کہا دیا ہائی ہائی شمیم نے تے کڑی روڑی چھڑی تو امریکی انتخابات میں بھی شمیم نے کڑی روڑی چھڑی کیا مطلب جی مطلب یہی دیکھو کہ برطانیہ کے بعد امریکہ کی جمہوریت کو دنیا کی خوبصورت ترین جمہوریت کہا جاتا ہے اس لیے کہ ایک بڑی جمہوریت ایک خوبصورت جمہوریت خوبصورت اس لیے کہ وہاں پہ پریسیڈنس تھی وہاں پہ نظیر موجود تھی یعنی آئین میں اگر نہیں بھی لکھا ہوا تو وہاں کی روایات اتنی سٹرونگ تھی کہ کئی باتیں صرف روایات کی وجہ سے فالو کی جاتی تھی اور ہم جیسے جو باہر سے دیکھتے تھے ہم بہت زیادہ امپریس ہوتے تھے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک الیکشن نے ان کو بلکل ننگا کر دیا اور جو امریکی جمہوریت ہے وہ بلکل فلاپ جمہوریت ہے ایسا نہیں ہے لیکن بہت کچھ جو ہے وہ پہلی دفعہ پتا چلا ہے جب جھگڑا ہوا ہے وہاں پہ تو ہمیں پتا چلا ہے اچھا یہاں پر بھی یہ ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے وہ اگلے روز یہ ریپبلکن جماعت کی طرف سے جو الزامات آئید کیے گئے ہیں وہ سن کے اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ کئی ریاستوں کا نام لے کے بتایا گیا ہے کہ یہاں پہ تو گزشتہ کئی الیکشن سے مردانوں کے ووٹ ڈالے گئے ہیں یہاں پہ ڈبل موٹنگ ہوتی تھی انہیں ریاستوں میں اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی یہ ہم نے پہلی بار سنا ہے جہاں تک دھاندلی کی بات ہے وہ تو پچھلے دو تین الیکشن میں ہم نے بھی سنا کہ جی کوئی ایکاؤنٹنگ میں اس طرح کی بات آئی ہے یا پری پول ریگنگ ہوئی ہے یا فلان جگہ پہ بے ذابتگی ہوئی ہے لیکن پولنگ کے دوران ریگنگ وہ تو بالکل ہمارے والی کموبیشنز مہات آئید کیے گئے یہاں تک آ گیا کہ جی یہ جلی بیلٹ پیپر ہے وہ لائے گئے ہیں اور پولنگ ایجنٹس کو دکھائے نہیں گئے کرونا کی آڑ میں ان کو دور رکھا گیا ہے اور سو فٹ دور سے دکھا دیا گیا ہے اب ہمیں کیا پتا اس میں کیا تھا تو یہ انیس بیس کے فرق کے ساتھ بلکہ ساڑھے انیس بیس کے فرق کے ساتھ یہ پاکستانی کلچر اور پاکستانی الزام آتی تھے اور دوسری بات یہ ہے ذرائع بلاگ کے ذریعے پتا چل چکے کہ ٹرمپ صاحب الیکشن ہار چکے ہیں تو یہ اس حوالے سے بھی بڑی ہے جی وہ غریب بات ہے کہ یہ دوسرے امریکی تاریخ میں دوسرے پریزیڈنٹ ہیں جو الیکشن جیتنے میں ناکام رہے ہیں اور یہ جارج بوش سینئر کے بعد پہلا موقع ہوگا کہ امریکن پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہی الیکٹ ہونے میں ناکام رہا ہے اس لیے غالباً ٹرمپ صاحب کو بہت غصہ بھی ہے اپنی اس شکست پہ بہت سیخپا نظر آ رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ امریکی تاریخ کے مہنگے ترین الیکشن تھا مہنگے ترین الیکشن تھے ایہر ہے ٹرمپ کھڑا تھا مہنگے اس لیے مطلب یہ بات پاکستان یا کوئی بھی تیسری دنیا کا ملک ہو وہاں پہ تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہوتا ہے کہ یہ مہنگے ہیں سستے ہیں کس نے کتنے پیسے لگائیں لیکن وہاں کا سسٹم ایسا ہے کہ جتنے بھی پیسے آتے ہیں جتنے بھی ڈونیشنز آتی ہیں جتنا پارٹی فنڈ آتا ہے وہ بقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ بہت مشکل ہے کہ آپ پارٹی فنڈنگ چھپائیں تو ان انتخابات پہ چودہ عرب ڈالر لگے چودہ عرب ڈالر خرچ ہوئے یا بلینز ڈالر کا تو ٹرمپ کا ایک ایک پلاز ہے اور کئی پلازیں کئی ملکوں میں ہیں وہ گرمی کھا کے کہتا ہوں میں پلازہ بیج کے لا دیا گا جتنے دی مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا نام جو بائیڈن چینما ہوگا تم یہ دیکھو کہ چودہ عرب ڈالر یہ سب سے زیادہ خرچ ہوئے اس سے پہلے جو خرچ ہوئے اس میں فرق دیکھو اس سے پہلے جو تھا وہ پچھلا الیکشن ہی تھا دو ہزار سولہ میں صرف ساڑھے چھے عرب ڈالر خرچ ہوئے تھے وہاں ساڑھے چھے عرب ڈالر کا چودہ عرب ڈالر دگنے سے بھی زیادہ ان الیکشنز میں خرچ ہوئے اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ٹرمپ کو الیکشن سے پہلے بھی تھوڑا فیل ہونا شروع ہو گیا تھا کہ میں کدھرے ہار نہ جا وہ جو کالے گورے کی ادھر لڑائی شڑائی اور یہ وہ بہت کچھ تھا اس کے خلاف اس وجہ سے اس نے پھر بڑی سخت یہ اس کی بھیزتی ہے کہ کتنے عرصے کے بعد صدر آیا ہے جو کوئی وچارہ کڑی ہے دوسری دفعہ اس کو واری نہیں ملی تو اس شرمندگی کی وجہ سے اس نے پھر بڑا پیسہ لگایا عزیزی ٹرمپ میں یہ الیکشن ہے پیچھے پی آیا ہے جنہیں کوئی پیسہ ہے ڈیفینس سے دوک نالدہ کر لہوے ارامنا زندگی گزارے نکر چے سبزیاں لہوے اوپر میں پورشن کرائے پہ دے دے یہ بھی ایک ریکارڈ بنائے ہے کہ محمد ترین صدر امریکہ کو ملے بڑی دنیا جو ہم نوجوانوں کے پیچھے پاگل ہو رہے وہ بابوں کے پیچھے دوڑ رہے وہ بابوں کے تجربے سے مستفید ہونا چاہ رہے اتنے بابے نہیں لگایا جو بائیڈن کی عمر وہ اٹھتر سال ہے اس سے پہلے یہ جو محمد ترین صدر بننے کا جو عزاز تھا وہ ریگن کے پاس تھا وہ ستتر سال اور میرے خیال دس یا گیارہ مہینے تھا ایک مہینے سے یہ جو ہے جو بائیڈن صاحب نے یہ ریکارڈ توڑ دیا یہ بھی پہلی دفعہ ہوئے ہے کہ کسی نائب صدر نے صدر کو ہرائے پہلی دفعہ ہوئے ہی امریکی تاریخ وائیس پریزیڈن نے پریزیڈن کو رہا ہے دو دفعہ جو بائیڈن جو ہے وہ بارک وباما بارک وباما کے ساتھ دو مرتبہ وائیس پریزیڈن رہے ہیں جو بائیڈن صاحب اور جو بائیڈن کے بارے میں ایک اور آپ کو دلچسپ آگتا ہوں ان کو ہلالے پاکستان کا اعوارڈ بھی مل چک ہے پاکستان نے بھی اعوارڈ لیا کے گیا پاکستان نے تو میں سنے سوال ہی چلی ہوئی لیا کے گیا ایدیسی بابا نا بڑا اچھا لگ رہا ہے وہ ویسے اس کی بارڈی لینگویج جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ وہ پکا پیٹھا آدمی ہے ایسا پکا پیٹھا انیس سو تیہتر سے لے کے دو ازار نو تک لگاتار سینیٹر منتخب ہو رہا لگاتار نہیں نہیں وہ پکایدہ سمجھدار آدمی لگتا ہے یہ ٹرمپو تو بڑا ڈاڈا پائی ہے یہ تو لڑ پڑتا ہے ایترہ دے بندے دے دو آنا لیا انجاننا تے چٹھا نکلا ہوئے تو اتھا ہی پاہم دین دے اچھا یہ بھی ایک ریکارڈ قائم ہوئا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے ووٹوں کی تعداد بہت زیادہ تعداد میں ووٹ پڑے بلکہ اس کا بھی ریکارڈ ٹوٹا ہے سو سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ستر فیصد سے زیادہ ووٹ پڑ گیا صورتیال چارڈ بہت زیادہ امریکن قوم جو ہے وہ بڑی جذباتی ہوئی تھی بڑی چارج تھی ساری نیشنی انہوں نے باہر نکل کے اس دفعہ فیصلہ کرنا چاہا ہے اور میرا خیال ہے کہ جو امریکن قوم ہے بڑی لکھی قوم ہے سمجھدار لوگ ہیں وہ انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے جو بھی کیا ہے سر جب بھی امریکہ میں لیکشن ہوتے تو یہ بات سننے کو بڑی ملتی ہے کہ فلان جیتے گا تو پاکرین فلان جیتے گا تو انڈیا کو فائدہ ہوگا اس سلیکشن میں یہ بات سننے کو نہیں اتنی ملی اس لیے نہیں ملی کہ دنیا کے جو حالات ہیں اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں کہ مختلف حکومتوں کے پاس تبدیلی کا مارجن بہت کم رہ گیا ہے لیکن جو ٹرمپ سے امید کی جا رہی تھی کہ ٹرمپ اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کر پائے گا تو ٹرمپ صاحب نے تو پاگلوں کی طرح اپنے انتخابی وعدوں کی طرف دور لگا دی تھی لیکن کئی جگہ پہ جا کے بریکیں بھی لگانی پڑیں کہ نہیں بابا بس کرو اتنی تیزی کے ساتھ نہ جاؤ تو میرا خیال ہے کہ یہ صرف امریکہ تاکی نہیں ہے دنیا میں کہیں پر بھی اس لگ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں تو جو ہے نا مارجن آف چینج وہ بڑا سکویز ہو گیا بڑا کم ہو گیا تو امریکیوں کے پاس بھی اب دیکھیں پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ افغان ایشو کی وجہ سے پہلے بھی تھی وہ آئندہ بھی رہے گی انڈیا کے ساتھ جو ان کے تجارتی اور کاروباری تعلقات ہیں ان کی اہمیت پہلے بھی تھی اب بھی رہے گی تو بہت زیادہ کوئی انقلابی تبدیلی نہیں آ جائے گی یہ پہلی دفعہ ہوئے اس طرح برنہ بہرحال تبدیلیاں کنسیڈربل تک دیکھنے میں آتی ہیں تھی لیکن اس دفعہ مارجن بہت کم ہوگا تبدیلی کا اور ویسے بھی میرے خیال ہے اب پاکستان بھی سمجھ گیا ہوا ہے کہ امریکہ دا صدر جیڑا بھی ہوئے امریکہ دا صدر ہی ہے ہمارے لیے جیڑا پنو لہا لے مجھے تو یہی فکر کھائی جا رہی ہے کہ آبد کشمیری گنلو پاشا نے کس کو ووٹ ڈالا ہوگا کیوں وہ وہی ہوتے ہیں نا امریکہ جن نے اچھی خوراک پکی ہوئی انہ نے پاہ دینا کشمیری باوہ اسے کیا اس کے لیے تو دونوں کی انگریہی مشکل ہے نا ناظرین یہاں ملین ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا میں تو اس لیے آیا ہوں اس پہ آلمے پہ آپ لوگوں کو سب کو پاکستانیوں کو مبارک ہو آپ تو گورے کی چڑھا کے نہیں بان سکے گورا ٹوارے ارگا ہو ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہماری محفل میں موجود ہے ہمارے دیرینہ دوست ایک عرصے سے بیرون ملک مقیم جمی جی اسلام نے جمعہ چھات ساریہ گلہ تو ساکھیے بڑی بڑی مبارک ہووے ایمار مبارک اتھا جنید ہر پروگرام میں تم مجھے بلا کے تو بٹھاتے ہو لوگوں کو کہ باہر کے ملکوں کے لوگ کیسے ہوتی ہے اور ہمیں بھی ان جیسا ہونا چاہیے تو ساکھی مبارک اس گالنی ہے کہ اسی ٹھونک جیسے نہیں ہو سکے ان کو ہم نے اپنے جیسا کا دیا ہے یہ جو امریکہ میں الیکشن ہوا ہے نا میٹ بڑا خوش ہوئے ہیں اس کی ویخ ویخ کے کہ سارے گوڑے ان سادے وار گئی ہو گئے اچھا بریانی کھا کھا کے کیمیا لے نان کھا کھا کے سارے گوڑے سجھے پہن یقین منہوں کہیاں نے تے اپنے ناڈے نال بٹ بھی لہا لیا ہے ایلزا مات بھی ایک دوسرے کے اوپر وہ ہی لگا رہے ہیں جو ہمارے کینڈیڈیٹ لگاتے ہیں اچھا اوہ جمی صاحب یا اپنا کسے نو کرلا یا آپ کسے دا ہو بے لیا میرا مطلب ہے کہ جنیڈ اتنا مہینو آسا آیا ہے میٹے بڑا مزا لیا ہے کہ سارے گوڑوں کی طبیعت بلکل آل ایکشنوں میں ویسے ہی ہوئی ہوئی تھی جس ٹرائیڈر ہمارے لوگوں کو کہہ ہوئی 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 تول بھی وجہ نے کئی کینڈیڈیٹوں نے پہلے ہی انانوسمنٹ کر دیا کہ ہم جیت گئے وہ کوڑے نچن لاکھ پہ اس کے دروازے دیا گیا جب کوڑا پسینوں پسینی ہوئی گیا تھی انانوسمنٹ ہوئی ہے یہ ہار گیا ہے وہ گالیاں دے رہا ہے کہ میرے ساتھ دھانڈلا ہوا ہے میرے ساتھ غلط ہوئے گیا میرے وہ چوری ہوئی گئے انہیں وہ یرا تو سا کی کس نے کیا سی پہلے ہی کوڑے نے چاند لگتا ہے تیرے کوڑیاں نے انہی دانس آیا ہویا سی تھی کسے فلم ہی چپوالے دانس یا کہ تھیٹر دے اوٹے اوڈا دانس کر رہا ہے بہت مزا آیا میکیٹ ہے اور اسی طرح جنہے جس طرح ایدر ٹگڑا بندہ پکان دے نا کیمے والے نان اوڈر بھی ٹرمپوں نے پکای نا کیمے والے نان اور جو بائیڈن بچارے نے آلوان لے چول پناید جمی بھائی ہے گوگا پوچھ رہا ہے کہ آلوان لے برہانی نا راتا ہے اس نے گال کرنی ہوں جیٹے کیمے والے نان دی کاڑا یہ آلوانی برہانی تیرے ذہنے جھ پسی ہوئی اور لوکا نے اٹھے ہوئی کیتا جو اسی اٹھے کارنیاں ٹرمپوں نے کیمے والے نان کھا کھا کہتے ووٹ ہونا نے جو بائیڈن نا رہی دی تھے الزامات ایک ڈوسرے کے اوپر جو لگا رہے ہیں اوڈر کے لیڈر شاہبان وہ اس طرح لگ دا ہے کہ مہر محمد صدیق یا کوئی چوڑنی تارک گجر الزام لاریا ہے کہ میرے بندیاں نے باہر کر دی دیتا ہے میرے پولی گئے جنٹ نو انڈر نی بڑن دیتا ہے مرے ہوئے بندیاں نے بھی ووٹ کاسٹ ہو گئے لیں اور واقعی اس طرح ہوئے وہ جو بندہ بچاراں گوڑا مر گیا ہویا کئی سالہاں پہلے دا بلکہ اٹھے بچاراں چٹر چٹر کھا کے بھی بھی بھیلا ہو گیا ہویا اس نے بھی ووٹ کاسٹ ہو گئے بلکہ یہ الزام بھی لگیا کہ یار ایک ایک بندے نے چھے چھے ووٹ پکٹے ہوئے کہہ کارنے ہو کہی ایک گوریاں تیر جے بھی چھو ٹھن ٹھن چار چار شناختی کار بھی نکھلے بڑی پسوری پہی ہوئی ہے ہلا 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 ہوئی ہوئی ہے اٹھے بھی کسی پاکستانی سے انہوں نے ٹوشن لی ہوتی تو ان کو سیاہی مٹانے کا فعل آتا ہوئی آئی جائے گئے اگلی دفعہ ہوئی کار لینڈ گئے میں تو اس لیے آیا ہوں اس بے حال میں پہ آپ لوگوں کو سب کو پاکستانیوں کو مبارک ہو آپ تو گورے کی تڑا کے نہیں بان سکے گورا تو آدے ارگاہ ہوئی ہے ان پاس تھوڑے دنہ تک تو سنگھ کو خبر ملے گی کہ ٹرمپو وچارا جیڑا ہوئی لائج دے بانے انگلیر جیفت ہوئی گیا اس کے بعد ہم اس خبر کے بھی منتظر رہیں گے امریکہ میں مارشلہ لگ گئے امرانیہ نیب کے ڈفٹر میں گئی ہے تو اس کے اوپر گل پاشی ہوئی ہے اور امریکن پولیس نے گل پاشی کرنے والے انڈے اٹھے لاتھی چارج کیتا ہے ساری باتیں اب آئیستہ 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 ہوا کریں گی آپ لوگوں کو بہت مبارک آچھا جی میں ساری باتیں چھوڑ ہو آپ نے کس کو ورٹ دی ہے میں مائیکل کھوکھرٹ اپایا اوٹھا پینسیلوینیا میں رہنہ سارا کھوکھرانہ علاقہ ہے اوٹھا رہنہ بڑا ہولڈ ہے اوٹھے پان کے کھوکھرٹ ایس واسٹے میں تو مائیکل کھوکھرنو پایا دولوں پارٹیوں کی طرف سے کھوکر ہی کر رہے تھے وہاں پہ میں تو اس کی میک پایا اوٹ ہے میرے ایک دواری ٹھانے نا کام سی تے مائیکل کھوکر نے کرایا چا مائیکل کھوکر نا ٹھانے تے بھی بڑا اولڈوں نے تو اسی ساریاں گلنکی چھڑو بات پرے تحریک چلنی اور پی ڈیاں بننی بننی جس طرح نی طبیعت ہوئی گئی ہے نا گریزہ نہیں امریکن نے بھی پی ڈیاں بنا لانی اور تحریک چھڑو ہو جائے اچھا دیکھو نیویا کچھ بایٹ آس دے سامنے تر نا کون دے سی ہم کو تو آدھا تے نی آنسو گیس ہوگا برداشت کرنے نی اور پرشنے سوٹے بھی کھا لینے اٹھے دو ایک دفا ترنے دے اٹھے گوریاں آنسو گیس ہوتی نا تین آنیاں چھے چھے دے نکھا نی کھل دی کولا پھر کسے پاکستان نی پرا نی کہنا روماال گلہ کار کے یہ کھاں تے پہ رہا ہے تو سنگی ہوش آئے یہ گورے پڑے نازک ہوتے ہیں اٹھے نازک نالوں میں زیادہ نازک ہوتے ہیں اور مجھے لگ رہا کہ جیتنی ہوتا تینشن کریٹ ہو رہی ہے نا انہوں نے بھی ایک کڈاس بھی آل شروع کرنا پہنا ہے مجھے گوری لب جے گا گوریاں نال تے پریاں پیاں سارا مولد گوریاں دی تے گوریاں دی مجھے لڑائی شروع ہوئی سی جس نہیں وہ جنال ٹرمپ بچارہ بیجت ہویا ہے نازم یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا مذہبی حوالے سے اویرنیس دی جائے کہ خدا کے واسطے لوٹ مار کرنا بہت بڑا گناہ جو منافع ہے وہ بھی ایک ہاتھ تک ہوتا ہونا چاہیے اچھا جی میں آج یہ چکے الیکشن ہی چل رہا ہے سارا امریکہ کا ہاں جی جو میں سوچ رہا ہوں نا بات وہ یہ ہے کہ جو وہاں کی قوم ہے نا جی وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اپنے ملک کے ساتھ ان کی کوئی یہ اپنا ریلیشنشپ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ یہ میرا حمسہ آیا ہے یا یہ میرے کام آئے گا یہ نا 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 میرا خیال ہے کہ ان کا ریزلٹ یہ بتاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا گینڈیٹ جٹ ہے بٹ ہے آ رہی ہیں وہ اپنے ملک کے فائدے کے لیے جو چیز ہے نا وہ دیکھتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر بہت سے ایسے معاملات ہیں جس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت نہیں کرتے ہم صرف باتیں کرتے ہیں دیکھو نظرہ ملک سے محبت اگر کرتے ہوں تو اس طرح بجلی چوری ہو اس طرح گیس چوری ہو اس طرح انکم ٹیکس چوری ہو اچھا اس طرح کے کام کرنے والے دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہوتے ہیں مگر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں اگر ایک برا کرنے والا ہے تو اس برے کی طرف توجہ دلانے والے سینکڑوں ہیں مجھے یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ ہم ہم شو کرنے کے لیے انگلینڈ میں موجود تھے تو وہاں پہ دو آرٹسٹ ہمارے لڑ پڑے اچھا ایک نے دوسرے کو تھپڑ مار دیا تو معاملہ جو ہے ہمارے لیے تو وہ معبول ہی سا تھا ہم نے سوچا کہ بس ٹھیک ہے اب چھٹ چھٹا ہوگیا بس بس مگر وہاں سے گزرتی ہوئی ایک خاتون نے پولیس کو فون کر دیا ایک مرد نے اس سڑک کے اوپر اس جگہ کے اوپر ایک خاتون کو تھپڑ مار دی وہ خاتون بھی اور وہ مرد بھی ہمارا تھا مگر اس نے فوری طور پہ شکایت کی کہ یہ میرے ملک کے اندر ایسا کیوں ہوا اسی طرح وہاں پہ اگر کوئی بھی کسی جگہ پہ وائلیشن ہو تو وہ فوری طور پہ اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ ایکشن لیتے ہماری یہ حرکت کے بے حصی کہلیں یا اپنی ہم کسی کا کچھ بتاتے ہی نہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ ارزانوں کی یہ دن یہ اصل میں ہمارا یہ جو خیال ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اپنے ملک سے پیار نہیں کرتے with excuse بالکل نہیں اور پھر جو لوگ ملک سے پیار کرنے والے ہیں وہ بھی ہیں چند لوگ وہ بھی نظر آتے ہیں آپ نے بشمار ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے نیشنیلٹی لے کے ان کو یہ احساس ہوا کہ یار ہم کہاں آگئے ہیں ہمارا ملک تو بہت پیارا ہے وہ ادھر واپس آگئے اور انہوں نے پاسپورٹ پھار دیئے ملے ہوئے پاسپورٹ پھار دیئے ایک جذباتی انداز کے ساتھ جیسے کئی ایسے لوگ ہیں جو باہر کے ملک میں بہت پیسہ کمازے ہیں اور ایک سال کے تلس تجربات کے بعد ہی پٹے ہوئے پاسپورٹ کے ٹکڑے ٹھونڈ کرنے گا میں واپس جا رہا ہے نہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہو یہ بہت پھر یہ بھی ہوا ہے یہ بڑی تکھ کی بات ہے کئی ڈاکٹرز کئی انجینئرز آپ کو نظر آئیں گے جو امریکہ بڑے اچھے سیٹ اور کروڑوں ڈالر کمانے والے وہ بیچارے ایک دم چھوڑ کے اپنے ملک کی خدمت کے لیے اپنے ملک کی محبت میں آ جاتے ہیں اور واپس آئے پھر وہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اور وہ پھر جاتے ہیں بیچارے ابھی یہ کچھ دن پہلے میں ایک ڈاکٹر عویس مسود صاحب ہیں شوگر کے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں میں ان کے پاس چلا گیا تو میں دوائی شوہی لینے کے لیے اپنا چیک اپ کرانے تو وہ بیچارے بتا رہے تھے وہ عویس مسود صاحب کہ میں ہر چیز چھوڑ کے ادھر آیا تھا ظاہر ہے ان کے بچے بھی ادھر بڑے ہوئے ہوئے تھے ان کے بچے جو ہیں وہ ادھر نہیں فٹ ہوئے اب وہ بیچارے ادھر ہی زور لگا رہے ہیں کہ میں نے اپنے ملک کی خدمت اس طرح کے کئی ڈاکٹر ہیں ایک نہیں کئی ڈاکٹر ہیں وہ امریکہ چھوڑ کے ادھر آئے اچھا ملک کی محبت کی ایک اور شاندار مثال پچھلے دنوں ہم نے اخباروں میں بھی پڑھی اور چینل پہ بھی دیکھ کی وہ خبر کہ پنجاب بینک کے جو پریزیڈنٹ زفر مسود جو پی آئی اے کا تیارہ گھرنے کی وجہ سے زخمی ہوئے تھے اللہ تعالی نے ان کو زندگی دی پورے جہاز میں سے صرف دو بندے بچے تھے ایک یہ زفر مسود تھے مگر ان کے بہت سارے فریکچر ہوئے ہوئے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پہ بھی آگئے ہوئے ہیں اور انہوں نے لاہور سے دوبارہ کراچی پی آئی اے میں سفر کیا اور انہوں نے یہ آناؤسمنٹ کی کہ میں دوبارہ پاکستانیوں کی حوصلہ افضائی کے لیے پی آئی اے میں بیٹھ رہا ہوں یہ ایک حادثہ تھا یہ ہو سکتا ہے اپنے ملک کے ساتھ محبت کریں اپنی ائرلائن کے ساتھ محبت کریں اس میں سفر کریں کیا بات ہے بڑا مہران ہوں گا کہ یار اتنے خوفناک حادثے کے بعد کیا ملک کی محبت ہے کہ یہ آدمی پھر جا کے اسی جہاز میں بیٹھے بہت اچھے اللہ تعالی ان کو زندگی سے تندرستی دے ایک اور ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتے ہیں وہ ٹیچر تھے ادھر کسی یونیورسٹری میں احسن بڑا پیارا ہمارا دوست ہے سلمان خان وہ چھوڑ کے ادھر سے آیا پھر اس کے بچے جو ہیں وہ ادھر بیمار ہو گئے ادھر کے سیٹ اپ میں نہیں سیٹ ہو جائے وہ بیچارے کو واپس جانا پڑا میرا مطلب ہے کہ ہم اگر یہ اپنی صرف یہ طبیعت کر لیں کہ باقی ہر چیز جائے بہار میں اپنے ملک کے ساتھ تو پیار کریں اپنے ملک کو جو چیز نقصان پہنچا رہی ہے اس کا تو ہم خیال کریں تھوڑا سا اگر یہ ہم سوچ لیں کہ ہماری اس حرکت سے ملک کو فائدہ ہوگا یا ہماری اس حرکت سے ملک کو نقصان ہوگا صرف اتنا جج کر کے ہی ہم زندگی گزارنی شروع کر دیں تو با خدا ملک پھر ہی ترقی کرے گا ورنہ ہو نہیں سکتا جو مرضی ہو جو انسی مرضی حکومت آ جائے جتنا مرضی کو ٹیل لگا لے یہ ہو نہیں سکتا یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ وزیر اعظم کیا وزیر اعلا کیا ویروکریٹ کیا اور چیف سیکٹری کیا سب ٹیلے لگا رہے ہیں اس منگائی کے خلاف منگائی 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 ہم کر رہے ہیں سب نوٹس لے رہے ہیں سب پاجنس کر رہے ہیں مگر جتنی دیر تک دکاندار کوئی احساس نہیں ہوگا دیکھیں نا ہر دکان پہ تو آگے وزیر اعظم نے نہیں بیٹھ جانا نہیں کہنا نا خان جی یا ہر بزار میں آگے تو چیف سیکٹری نے چونکڑی مار کے دفتر بھی نہ لگا لینا تو چاپے ماریں گے قدہ بندہ پکڑا جائے گا تو یہاں کون ڈرتا ہے جھاپوں سے یا تو پھر بہت ہی سخت قوانین بنا دیے جائے ہیں ہاں جی یا پھر مذہبی حوالے سے اویرنیس دی جائے کہ خدا کے واسطے لوٹ مار کرنا بہت بڑا گناہ جی جو منافع ہے وہ بھی ایک ہاتھ تک ہوتا ہے ہونا چاہیے اور وہ وہی منافع ہے اگر آپ کسی اسلامی ریاست کے اندر رہ رہے ہیں ہاں جی اور ریاست نے یا حکومت نے کوئی ریٹس طے کیے ہیں اناج کے یا یہ کھانے پینے کچھ چیزوں کے تو اس سے زیادہ منافع گناہ ہے اللہ کے واسطے جانے دو یار بس کرو ناظرین یہ تھا آج کا اس پیال اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ دنیا میں کوئی بھی چیز اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی وہ حاصل ہونے سے پہلے نظر آتی ہے خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ